بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیرنا صلو و معین عزیز طلاب کرام امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے ہماری گفتگو ہے مقصل خامس یعنی مسئلہ امامت کے بارے میں اس میں ہم نے چند ایک مسائل سے گفتگو کرنی ہے انہی مسائل میں سے مسئلہ رابعہ پر ہم پہنچے ہیں جس میں ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب امام ہونا ضروری ہے تو اس امام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص بھی ہونا ضروری ہے اور نص ہونا کیوں ضروری ہے امام کے اوپر اس چیز کو ہم نے پہلے ثابت کیا ہے اب ہماری گفتگو چر رہی ہے کہ جب شعائع امام یا اسناعشری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے امام منصوص من اللہ ہے تو ان کی کیا دلیلیں ہیں امام کے منصوص من اللہ ہونے پر یعنی ان کے بارے امام کے اوپر کیا دلیلیں ہیں سوال بنتی ہے یہ سوال بنتا ہے تو اس سوال کے جواب میں ہم ابھی عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے امام علیہ السلام کی امامت کی اوپر سنکنوں آیات اور احادیث موجود تھے جو ان کے منصوص من اللہ ہونے کے اوپر دال ہے انہی آیات میں سے ہم چنک آیتوں کو پیش کر چکے ہیں آج نوے آیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رہت کی آیت نمبر چار ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی الارض قطع متجابرات وزلات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوانی یسقا بمائی واحد ونفضل بعضها علا بعض فلکن انہ فی ذالک لآیات لقومی یعطلون سورہ رہت کیا ہے نمبر چار ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور زمین میں مختلف ٹکرے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتے اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخدار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہے سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں یعنی سب کو ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں پھر بھی ہم ایک کو ایک پر فلوں میں برطری دیتے ہیں اس میں عقل مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں موجود ہیں تو اس آیت کریمہ میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کے سے اہلی ویت علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتے ہیں یعنی ان کی امامت کے پر یہ آیت کیسے نس ہے اس کے بارے میں مفسرین کے بقول کہ اس آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی علیہ السلام کو زمین کے جڑے ہوئے ٹکرے سے تعبیر کیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں یعنی ملے ہوئے ہیں تو مولا علیہ السلام اور پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جڑے ہوئے ٹکروں سے تعبیر کیا گیا ہے اب اس کے اوپر جو روایت ہے ان روایت میں سے ایک روایت امام ابو اسحاق سعلبی المتوفا یعنی سنہ چار سو ستیس نے اس روایت کے زمین میں لکھا ہے کہ جابر کہتے ہیں ان جابر قال سمعت النبی جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو یقول لعلی کرم اللہ وجہ یعنی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے یہ کہتے ہوئے سنا آپ حرما رہے تھے کہ الناس من شجر شطا کہ لوگ مختلف درختوں سے ہیں مختلف درختوں کے ٹکرے سے ہیں لیکن وَأَنْتَ مِن شَجَرَتِ وَاحِدًا لیکن جبکہ میں اور تم ایک ہی درخت سے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو وَفِ الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاورَاتُ اس کی تلاوت کی حتی بلغا یوسقا بِمَائِ وَاحِد یہاں تک کی بِمَائِ وَاحِد تک پڑا یعنی اس آیت کرمہ وَفِ الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاورَاتُ اور اس کے ذریعے سے مولا علیہ السلام کا رسول کے ساتھ جو قریبی نسبت ہے اس چیز کو بیان کے یعنی تو اور میں ایک ہی شجر سے ہے یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتا ہے شاید مطلب یہ ہو کہ اگرچہ ایک ہی پانی سے ان کو پلائے جاتا ہے مگر کوئی یہاں پر شاق والا ہے تو کوئی بے شاق درخ نکلاتے ہیں کوئی شاق دار یعنی نخیل ہے کوئی شاق دار خجوروں کے درخ ہے تو کوئی بے شاق خجوروں کے ہے لیکن ان میں ہر ایک ہی کیا ہے ایک ہی پانی سے پلائے گئے یعنی ہدایت کے چشمہ اللہ کی طرح سے منسوس ہونے میں مولا علیہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اکسان ہے لیکن فرق اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منسوس من اللہ نبوت کے لئے اور آپ کے اوپر وحشی نازل ہوتی ہے مگر مولا علیہ وآلہ وسلم نبوت کے لئے نہیں بلکہ امامت کے لئے اس نبوت کے ذمہ داری اور ہدایت کے ذمہ داری کو برقرار اور جاری سکھنے کے لئے اور ان تعلیمات نبوت کی حفاظت کے لئے تشریف لائے اور وہ بھی منسوس میں ناللہ ہے مگر آپ پر وحشی نازل نہیں ہوتی آپ نبی نہیں ہے جیسا کہ فرمایا انت مننے بمنزلت حارون من موسی اللہ انہ لا نبی مشہور فریقین کہاں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرہ اور میری نسبت حارون اور موسی کی نسبت ہے مگر فرق اتنا سا ہے کہ حارون موسی کے بعد ان کے درمین جو نسبت تھی وہ نبی تھے جانشین تھے حارون موسی کے مگر مجھ میں اور تشمی فرق کی میں نبی ہوں تو امام ہے نبوت کا سلسلہ کیونکہ اللہ تعالی نے مجھ پر ختم کیا ہے پھر اس کے بعد حاکم ہے یہ جو ہم نے نقل کیا ہے جو آغاہ حاکم حسکانی کی یہ جو روایت یعنی شواہی یعنی جو ہم نے اوپر جو ابو سالوی ابو ساق سالوی کی جو ہم نے نقل کی ہے وہ الکش والبیان جس کو تفسیر سالوی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو ستر پر سورہ الرعہ کی آیت یعنی اس آیت کے زیل زیل میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے سورہ الرعہ کی آیت نمبر چار میں حاکم حسکانی نے ابھی امامہ باہلی سے نقل کرتے ہوئے ایک اور روایت نقل کی ہے وہ بھی اسی مطلب پر دال ہے وہ روایت کیا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الانبیاء من شدر شتا اللہ نے تمام انبیاء کو مختلف شجر سے خلق فرمایا مگر وخلقت انا وعلی من شدرت واحدہ مگر مجھ کو اور علی کو ایک ہی شدر سے خلق فرمایا فانا اصلوها میں اس شدر کا اصل ہو بنیاد ہو وعلی فرعوها علی اس شدر کا فرع ہے اس کی شاخے ہے والحسن والحسین سماروها حسن اور حسین اس کی سمرات ہے واشعاء واشیاعنا اوراقوها اور ہمارے شعاء اس درق کے پتے ہیں فمن تعلق بغسن من اغصانها نجا پس جو بھی اس درق کے تہنیوں میں سے کسی تہنی کو پکڑے رہے گا وہ نجات پائے گا اور آگے کیا فرمایا فرمایا اور جو اسے چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی یہاں پر یہ نہیں کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میرے پوتے ہیں میں ان کا نانا ہوں یہ نسبت اور شادری یعنی حسابی یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں تلکہ یہاں پر یہ ہدایت کا جو سلسلہ اور اتصال ایک دوسرے کے ساتھ ہے کچھ چیز کو بیان کر رہے ہیں اس کی بہترین ڈال کیا ہے بہترین ڈال یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کے عوراق کو اس شادر کے عوراق کو ان کے شیعوں کو اس شادر کے عوراق قرار دیا کہ اس شادر کے جو عوراق ہے وہ ہماری شیعہ ہے اس کے بعد ایک اور چیز کو ذکر کیا کہ جو اس کو پکڑے رہے گا یعنی اس کے تہنیوں میں سے کسی تہنی کو پکڑے رہے گا وہ ہدایت پا جائے گا وہ نجات پا جائے گا لیکن جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وہ غرق ہو جائے گا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ انشاءاللہ ہم احادیث میں اس چیز کو ذکر کریں گے کہ مثل یعنی میری اہلیت کی مثال کشتی نوح کی مثال جیسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے روگردانی کی وہ حلاق ہو گیا تو گویا کہ یہ ہدایت کی کشتی ہے ایک اور حدیث نبوی اس چیز کے پردال ہے ان الحسین مصباح الحدہ وصفینت النجا حسین چراعہ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے فمن رکبہ نجا ومن تخلف غرقہ وحوا تقریبا یہ دوسری روایہ کے قطعہ ہے تو ان تمام روایات اور حدیث نبوی سے آپ اس معنی کو اس آیت میں جس چیز کو ذکر کیا یا جس چیز کی طرف بھی شاہ رہے اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں تو اس روایت میں جو کہ ہم ابھی پیش کر رہے تھے ابھی امام آہلی کے روایے جو کہ آگا یا حاکم حسکانی نے نقل کیا ہے اس میں آگے رسول کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ومن زاغ حبا جو بھی اس سے رگردانی کرے یعنی وہ غرق ہو گیا ولو ان عابلاً عبداللہ بين الصفا والمروطا ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام حتی یصیر کشن الباری ثم لم يدرک محبتاً محبتنا اَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ خَرَيْهِ فِي النَّارِ ثُمَّ تَلَى أُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی عابد یعنی عبادت کرنے والا صفا اور مروع کے درمیان ایک ہزار سال تک خدا کی عبادت کرے پھر ایک ہزار سال خدا کی عبادت کرے اور پھر مزید ایک ہزار سال خدا کی عبادت کرتا رہے اور خوشق و بوشدہ مشق کی طرح ہو جائے اور پھر ہم اہلی بیت کی محبت نہ رکھے یعنی اس کی عبادت اتنی زیادہ ہوں اگر اہلی بیت کی محبت کی کمی ہو تو خدا اسے اوند مح جہنم میں فینک دے گا یعنی اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جنت اسے عبادت اور عامال کی نتیجے میں نہیں ملے گا مگر یہ کی بلایت اور محبت اور اطاعتیں اہلی بیت اس کے ساتھ ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اللہ اسألکم علیہی اجراً اللہ المودت فی القربہ ترجمہ اس آیت کے کسیوں ہیں سورہ شورا کے آیت نمبر ترییت کا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس رسالت کا عجر فقد اپنی عطرت سے مودت و محبت ما کتافو یعنی یہ جو مودت اور محبت اہلی بیت کا اطاعت اہل علی العامر کا جو تقاضہ کیا گیا ہے وہ رسول کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ نے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ اہلی بیت سے محبت کا حکم کرے اہلی بیت کیونکہ ان کی محبت ہی نجات کرا ہے ان کی اطاعت ہی نجات کرا ہے کیونکہ یہی اللہ کی طرف سے منصوص ہے اور جو اعلان غدیر ہوا جو ولایت اہلی بیت ولایت علی علی علیہ السلام کا غدیر میں اعلان ہوا یہ بھی رسول کی اپنی ذاتی یا دلی خواہش نہیں تھی بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے تأقیدی امر آیا تھا جس کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے میدان غدیر میں ولایت حضرت علی علیہ السلام اعلان فرمایا ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو اہلی بیت رسول ہے وہ رسول کی ہدایت میں جانشین ہیں نہ اس بنا پر کی یہ رسول کے خاندان والے ہیں اس ویسے جانشین نہیں ملی ہو نہیں بلکہ ان کے ہاں اہلیت ہے یہ اللہ کے طرف سے منصوص ہے اور یہ ہدایت کے چراغ ہے اسی لئے حقیقت میں منصب امامت کا صحیح اور اصل حقدار یہی ہے اور یہی حادی اور یہی منصوص من اللہ ہے وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطاہرین اللہ علیہ وآلہ الطاہرین